مولانا عظم طارق صاحب اگر کرنی ہے تو ہلکی فلکی کرنی ہے سپیچ نہیں کرنا ہے مجھے سپیچ نہیں کرنا ہے مجھے سپیچ کرنا ہی نہیں میں سچی بات ہے کہ آپ کا عزت احترام ایوان کے ممبران کا تو میں نہیں چاہتا ہوں آج پہلا چونکہ دن ہے باقاعدہ طور پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں تو میں چاہتا ہوں کہ اچھی اچھی باتیں کی میں دورمنٹ کی غریر کے ذریعے سے آپ کا اپنے بارے میں جو گمان ہے وہ خراب کرنے کے تیار نہیں ہوں میں آپ کی توجہ دران چاہتا ہوں کہ جراب لیاقت بروش صاحب نے ایک بہت امدہ بات کہی تھی جس کے ضرورت اب آپ خوبی محسوس کر رہے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ممبران نئے تشریف لائے ہیں اور بالخصوص ہماری بہنیں تو بہت بڑی تعداد میں پہلی دفعی ہیں اور پہلی متوائی ہیں تو آپ آج ضرور محسوس کر رہے ہوں گے کہ ممبران کی تربیت کی ضرورت ہے اور ان کو قوائد و زوابت سے آگاہ کرنا اس کی بڑی ضرورت ہے آپ اس سلسلے میں ترجیح انیادوں پر کوئی اقدام اٹھائیں تاکہ ہمارے ممبران آئندہ اسمبلی کے فلور پر اور پانٹ آف آرڈر پر کوئی بات کرنا چاہیں اور کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو انہیں اس کا پورا کا پورا طریقہ معلوم ہونا چاہیے اور وہ کسی بحث میں حصہ رہ سکیں تو ہمارے نئے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے تو میں نے صرف اس طرف توجہ دلانا ہے میں ایک دو منٹ کی تقریر سے قطن جہاں وہ ماحول کو نہ گرمانا چاہتا ہوں نہ خراب کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ جی آپ کی تجویز بہت اچھی ہے بڑی معقول ہے جو سینئر پارلیمنٹیرین ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو پہلی دفعہ ہمارے نوجوان اسمبلی میں آئے ہیں وہ اگر کوئی گائیڈنس لینا چاہیں تو انہیں دیں بہرحال آپ کی یہ جو تجویز ہے اس کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے انشاءاللہ